بی ٹی ایش ٹی کول کے لیے اس سے پہلے ہمارے دونوں ایکسپرٹ ایس پین میٹکیپ سٹاکس کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آج کے ہمارے دو مہمان ہیں آشیش ککریجا صاحب اور راجش پالویہ صاحب کرافٹ ویلتھ مینجمنٹ کے ایم ڈی آشیش ککریجا صاحب ہیں اور راجش پالویہ صاحب ایکسیس سیکیورٹی سے ہمارے آج کے دو مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ان سے بات چیت کریں اس سے پہلے ایک بھگرون کنال جی اور راکیش جی کے لیے چارٹ کونر کا بتائیں سر آنے جی خریداری کی رائے ہے نوکری پر انفو ایج ایک clean clear breakout ہے کسی بھی مندی میں پارٹی سپیٹ نہیں کر رہا ہے جب نفٹی ہلکا ہوا تو یہ sideway zone میں consolidated ہو رہا تھا انفو ایج کو خریدنے کی رائے ہے over to کنال جی آنے جی دیکھیں کئی دنوں سے stock radar پر ہے consolidation یہاں پر چل رہا ہے آج stock نے 3000 کے level کو پارک کیا ہے بڑا breakout آ رہا ہے US میں ہم دیکھ رہا ہے کہ technology سے جوڑے سارے stocks rally کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو وکلپ ہیں بہت سیمیت ہیں تو نوکری یعنی کی info edge کو buy کر کے چلیں موجودہ سطروں پر یہاں پر آپ کو جو stop loss رکھنا ہے 2960 پر 3960 روپے پر stop loss رکھیں پہلا target 3110 روپے کا 3110 کا پہلا target 3150 کا دوسرا target تو بڑے aggressive targets کے لیے buy کرنا ہے نوکری یعنی کی info edge تو انفو edge میں خریداری کنی کی رائے ہے اس وقت ہمارے دونے ایکسپرٹس کی ہے کچھ اور btst calls بھی آ رہے ہیں آپ کے لئے لیکن اس سے پہلے جلدی سے ایک بار سیٹلائٹ سومی جی کا اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سومی جی کے لیے بھی گھول بتائیں سومی جی ڈس بچ کے ساتھ ٹھوک کا بھول چند رہا ہے 374 روپے پٹاس پیسے آئی ٹی سٹوک میں مومنٹم ہے تو یہاں پہ hexaware رڈار سے آیا ہے اس کو یہاں پہ cmp کو بھائی کریں اس نے اسٹوک میں بھی مار 2020 کے ہائی بریک کی ہے ڈاؤنٹنگ بوٹم بنا کے اور اس کا بریک آؤونٹ دے رہا ہے اسٹوک کے اندر یہاں سے بڑی اپسائر موس دیکھنے کو ملنا چاہیے ٹاک کے اندر باہر کریں 385 کا پہلا ٹارگیٹ ہوگا اور یہ پوزیشنل ٹرین ہے آنے وڑے دنوں میں یہ ٹاک اوپر میں چارٹو روپے تک کا سکر بھی دکھا سکتا ہے تو یہ بھی ڈپ میں ٹاک میں خریداری کریں اگزیسٹنگ ڈاؤنگ پوزیشنز پڑ کر کے چلیں اور یہاں پہ cmp کو فریش بائی کر کے چلنے کا پڑا رہے گا جس میں نیچے میں ٹاک نوز رہے گا 350-353 کے آس پار 353 بڑیہ ٹاک نوز ہے وہ ٹاک نوز سے لاؤنگ پوزیشنز بڑھائیں 385 سے 400 کے ٹارگیٹ کے لئے 385 سے 400 تک کی ٹارگیٹ کے لئے آپ پر ہکزا ویر میں کریں آپ خریداری آپ کے لئے آئیے اب کرتا ہے شوراعت ایس پیل میٹکیپ سٹاکس کی بگل کے ساتھ ہمارے دو میمان ہمارے ساتھ ہیں اس وقت آ کراس ٹویلز مینجمنٹ کے ایم ڈی آشیش ککریجا اور ایکسی سیکریٹری سے راجیش پالیا آپ دونوں کا سوادت ہے راجیش جی آپ سے میں آپ کی شروعات کرتا ہوں لانگ ٹرم پک کے ساتھ لگے اس سے پہلے جو پچھلی بار کے ایس پیل میٹکیپ سٹاکس سے آپ کے دھوہادار پرنشن کرتے دکھنے ہیں جن میں جو بھی آپ اپ ڈیٹ دینا چاہیں پہلے ایک بار اپ ڈیٹ دینے وہ سٹاک نے قریب 610 کا ہائی لگایا اور ابھی بھی 600 روپے کے آس پاس ٹرے کر رہا ہے تو بلکل اس میں بنے رہے لانگ ٹرم سٹاک تھا دوسرا سٹاک تھا ہمارا نوسیل نوسیل قریب ہم نے دیا تھا 100 سے 102 کی رینج کے آس پاس آج 109 کے آس پاس ٹرے کر رہا ہے ہمارا ٹارگیٹ تھا اس میں 115 کا تو اس کو بھی ہولڈ کریں ہمیں لگتا ہے نوسیل میں جس طریقے سے بلکل وہ ٹارگیٹ کے نزدیک پہنچے گا اور بہت جلد اس میں ٹارگیٹ اچھی ہوں گے منڈا انڈسٹری ہم نے ایک شوٹ ٹرم کے حساب سے دیا تھا حالانکہ 303 کا اس کا سٹاپ لاؤس تھا آلماسٹ وہ سٹاپ لاؤس کے نزدیک جا کے ٹرگر ہویا لیکن سٹاک ابھی بھی جس طریقے سے فارمیشن ہے مجھے لگتا ہے اگر کسی نے اولڈک رکھا ہے تو 340-345 کے ٹرگیٹ وہاں نا چاہیے آج کے لئے انیل جی جو لانگ ٹرم کا سٹاک ہے وہ رہے گا قوی کھل یہ ایک مٹ کے پر آئی ٹی پیک میں ہم مان سکتے ہیں سٹاک کو جس طریقے سے ورک فارم ہوم کلچر کا ٹرینڈ اب بڑھتے جا رہا ہے اور جو آئی ٹی سیکریٹیز کی طرف لوگوں کو کہیں نہ کہیں اس سیگمنٹ اور اس سیکٹر میں جانا ہوگا تو قوی کھل جو ایک سٹاک ہے اس میں دیکھتے ہیں اگر ہم تو سٹاک میں ایک بڑے پریکشن کے بعد سٹاک نے بیس فارمیشن کیا ہے اور جس طریقے سے اس کے ویکلی سیٹ اپ ہے یہ سٹاک میں کہیں نہ کہ یہ ایک بیس فارمیشن کا کنفرمیشن ملتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹاک آگیا آنے والے ٹائم میں کافی اچھے ریٹن دے سکتا ہے تو 140 سے 145 ایک سو چالیس سے 145 تکے تارگیٹ انتھولڈ ہوتے ہو دیکھنا چاہیے اوکے یہ ہے آپ کے لئے کھلینا کھریداری کرنے کی رائے 111 سے 116 کی رینج میں خریدیئے 107 کا اسٹرپلوس لگائیے 140 سے 145 رب تکے تارگیٹ کے لئے کھریداری کی رائے آتی بھی دکھ رہی ہے اس وقت ہم ہمارے راجیس جی کی طرف سے آئیے آگے بڑے اس سے پہلے ایک بار ہمارے ساتھ کرکر میں شامل ہو چکے ہیں ویشویش جی اور ویشویش جی سے لیتے ہیں ان کی ایک بیترنگ بیٹی بیٹی جی جہاں تک مجھے آدھے رائٹ سارے سارے حاصل ہوئے جی سر 10 500 کا call 150 160 کی range میں دیا تھا اور ہمارے 210 پتہ تک 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 پتہ پتہ اندائیس اس 놈 کل کے ook پیشنل psi ڈیcı تو مجھے لگتا ہے نفٹی بس موزو بھی پوش کر سکتا ہے تو بھی لیا سے نفٹی سٹرونگر لگتا ہے بین نفٹی سٹرونگر لگتا ہے بین نفٹی سٹرونگر لگتا ہے اور کل جو ہمارا مین ریلن تھا کہ پی سٹرونگ پوائنٹ فائی کے آس پاس آتا ہے تو وہاں سے تو ان کو ارموز پانچسو پوائنٹ کا پول بائک مل گیا ابھی مجھے لگتا ہے آپ کو بہت اگریسیو نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ لائٹ رنا چاہیے سٹرونگر لگتا ہے اون چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے تو میرا آج جو ٹریڈ ہے وہ سٹرونگ پہ ہی ٹریڈ ہے اوکے تو یہ آپ کے لئے گفٹی پر آئے پرفیکٹ آئیے اب آج کا آپ جو سپیشل بیٹی ایسٹی دینا چاہتے ہو بتا رہے علیہ سر جو میری اسے باع ہے وہ سٹرونگر لگتا ہے باٹا انڈیا باٹا انڈیا ابھی چل رہا ہے 13 11 13 10 کے آج پار مجھے لگتا ہے یہ سٹرونگر لگتا ہے یہ سٹرونگر لگتا ہے اگر مارک سے دیکھیں گے تو سٹرونگر لگتا ہے اور انتہائی اگر آپ جویل کے ہائی سے دیکھیں گے تو سٹرونگر جس سپیشل میں گر رہا ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک سورٹ او فالنگ ویچ پیٹن ہے اور کل کے دن میں یہ سٹرونگر لگتا ہے جس لیول پر ملٹیپل بارٹنگر بنایا ہے 12 13 13 مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ 1280 کے سٹرونگر لگتا ہے تو یہاں سے 1340-1350 کے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں بہتا میں اور بہتی بہتی سیف ٹریٹ لگ رہا ہے جہاں پر مارکٹ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا سلگیش ہو سکتا ہے سو بہتا خریدنے کی رہا ہے 1280 کے سٹرونگر سے ٹارگٹ رہے گا 1340-1350 1340-1350 کے ٹارگٹ کے لئے بہتا میں خریداری کر رہے ہیں وشویج جی کوئی آپشن بھی خرید سکتے ہیں کیا اس میں بہتا کی اگر ہم بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے بہتا کے اندر آپشن اس میں لیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن کسی میں دیکھ لیتا ہوں مجھے لگتا ہے بہتا کے اندر میں ہائیس اپن انٹرس وہ تیرہ سو کی پال میں نہیں ہے اور تیرہ سو کی اوپر ہم ابھی ٹریٹ کر رہے ہیں تیرہ سو کا کال آپشن ٹریٹ ٹریٹو کے آس پاس چل رہے ہیں اور اگر آج کا لوگ دیکھو کہ وہ آپشن میں تو سمجھر اراؤنگ ٹریٹی سو کی آس پاس ہے تو مجھے لگتا ہے تیرہ سو کو کال ہی خریدنا چاہیے اگر انوائنڈنگ آئیں گی تو یہاں آئیں گی ٹریٹی سو کو کال آپشن خریدیں ٹچٹر اور نبے یہ دو تاگٹ ہے سکتے ہیں اوکے یہ ہے آپ کے لئے باٹا پر رائے اس وقت خریداری کرنے کے لئے آج سے یہ آپ کے لئے آتی ہوئی آئیے اب شکریہ پہلے تو وشویش جی آپ کا ڈانیواز اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آشیش جی ہمارے ساتھ آشیش ککریجا جی اور ان سے لیتے ہیں ان کی لونگ ٹرم پنگ آشیش جی بتائیے آپ کا اس پیل میٹ کے اپس میں لونگ ٹرم پنگ آج جو لونگ ٹرم شیئر لیا ہے اس کے بارے میں کافی دنوں سے چرچہ چل رہی ہے اس سیکٹر کے بارے میں i would like to say آپ کے چینل پر بھی جیو جیت کے بارے میں ڈسکشن ہوا یہ جو ریٹیل بروکنگ کا سیگمنٹ ہے جو فینانشل سیورسس کا سیگمنٹ ہے اس میں بہت ایک بڑا شفٹ کو مل رہا ہے اس میں موتیلال اسوال جو ہے وہ ہمیں ان لیولز پر بہت اچھا لگتا ہے باقی جتنے بروکریج جیس کے comparatively اگر آپ اے ایم سی بروکریج اور ہاؤزنگ فینانس ہاؤزنگ فینانس میں ان لیل جی انہوں نے کافی clean up کیا تو اپنے جو بھی bad books تھی ان کو clean up کیا اور اگر آپ sum of parts کرو تو اس شیئر کا value مجھے لگتا ہے کہ 900 کے آس پاس ہونا چاہیے جو ابھی 600 کے آس پاس trade کر رہا ہے اور جس طریقے سے ان لیل جی بہت سارے فیکٹرز ہیں تو یہ جو retail trading کا ایک segment ہے وہ ایک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے people are becoming more and more aware and they trade wisely and i think this is something which is a trend which may continue for long اور جو بروکریجز کا retail میں اچھا ایک setup رہا اس میں موتیلال ایک امدہ نام ہے ہی تو i think this trend will not reverse very soon and موتیلال مجھے لیولز پہ i remember آپ کے ساتھ تھوڑے سال پہلے بھی دیا تھا تو ڈبل ہوا تھا stock وہ اچھا لگنے لگا مجھے اور یہاں سے مجھے 800 سے 1000 تب کس طرح لگتے ہیں long term میں آپ خریداری کریے اچھے targets آپ کو long term میں آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے long term epic آشیش جی کی طرف سے پر چلیے ایک بیگل بجاتے ہیں شبان جی کے لئے جان دیتے ہیں چھوٹا option بڑی کمائی کی ریکمینیڈیشن کیا ہے مجھے 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 آئیے آشیز جی سے لیتے ہیں ان کی پوزیشنل پک آشیز جی بتائیے سر انل جی پوزیشنل پک جو میں نے لیا ہے وہ ایک قولیٹی فارما کمپنی ہے اور بہت سارے لیزنز ہیں بٹ آئی ووٹ انہوں کل ان کا ایک جم کا بھی ڈسکشن سامنے آیا ہے دیکھیں ڈاؤن سائیڈ بورٹ کا میں ہوئے سنوفی سنوفی میں اب ایک بڑا جو بنینزہ ہو سکتا انل جی وہ ہے ویکسین کا اور اس کے بہت ہائی چانسز ہیں میں سب سے پہلے اس فیکٹر کے بار میں بات کروں گا اگر وہ بات ہوئی تو تو پھر مجھے اور کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے جو پروگریس ہے وہ کافی سٹرونگ چل رہی ہے اور وہ کمپنی پر نظر رکھنا ضروری ہوگا جس کا ڈسٹریبیوشن جس کا سپریڈ بہت سٹرونگ ہوگا اس پورٹیکلر نیوز سے ایلیٹڈ تو سنوفی ایک بہت بڑا ویلت کریٹر ہو سکتا ہے اگر یہ نیوز کلک ہوتی ہے لیکن اگر نہیں بھی ہوتی تو بھی سنوفی کا جو انڈیا کا دومیسٹک بزنس ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے بینجمنٹ نے یہ بولا ہے کہ پری کوویڈ لیبلز پہ آ چکی ہیں ساری ان کی کپیسٹیز اور جو حال فلال کے پڑک لانچز ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں سو یہ ایک اس طرح کا فارما سٹوک نہیں ہے انیل جی کی اولڈ وائنی نیو بوٹل یہ ایک سٹرونگ جو ڈائیبیٹک سیگمنٹ انیل جی وہ انڈیا میں بہت زبردہ سیگمنٹ ہے ہم سب کومبی فلیم بھی ایک کھاتے ہیں جو اوٹی سی ڈرگ ہے وہ بھی ان کی ایک کی کانٹریبیوٹر ہے سو سنوفی is a good stock for medium term مجھے لگتا ہے یہاں سے اس کے جو پچھلے آئیز ہیں سارے آٹھ ہزار نوہ ہزار اگلے کچھ مہینوں میں آ سکتے ہیں لیکن اگر ویکسین والا آ گیا نیوز تو تو کہنا مشکل ہے کہ اب آ ہوگا سنوفی انڈیا اس پر نظر رکھے اور جیسی بات کری آشیز جی نے آپ نے ہاں پر ملک میں دیگھا آشیز جی ایک بار اپنا ٹارگیٹ فر سے بتا سکتے ہیں سنوفی پر ساڑھے آٹھ ہزار سے نوہ ہزار تک کس طر میں سمجھ رہا ہوں آنے والے کچھ مہینوں میں یہ آنے والے کنزرمیٹیو سائٹ آنے والے کچھ مہینوں میں ساڑھے آٹھ ہزار نوہ ہزار ان لیبلز کے لیے آپ سنوفی انڈیا پر گھری داری کر سکتے ہیں تو یہ تو رہی تھوڑی ایک میٹم بک آشیز جی کی طرف سے پر چلیں ایک سٹاک جس پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے جو آج ایکشن میں بھپور دکھ رہا ہے وپرو تو ہے ہی انفوسیس اس کے اب نتیجے آنے والے ہیں تو انفوسیس کے نتیجے کیسے رہ سکتے ہیں کیا ہے انوان چلیں جان لیتے ہیں کشل کے ساتھ کشل بتائیے کیا پریویو ہے انفوسیس کی اونکس کا بلکل دیپانچن دیکھے وپرو کے سپرائز نتیجے کے بعد اب انفوسیس سے دیکھنا ہوگا کہ آج ہے کس ساتھ سے ان کے نتیجے آتے ہیں پر جو نمبرز سٹریٹ ایکسپیکٹ کر کے چل رہے ہیں وہ کمزور سائٹ پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں انفوسیس منافع جو ہے آلماست 10% روڑکتا ہوا نظر آ سکتے ہیں اور 3900 کروڑز پر ہم جو ہے پرافٹ ایکسپیکٹ کر کے چل رہے ہیں ساتھی کمپنی کی ڈالر آئے اگر آپ دیکھیں تو کوویڈ کا ایمپیکٹ یہاں پر آپ کو سافٹور پر اثر اس کا دیکھتا ہوا نظر آئے گا اور پانچ پرسن کا فالنگ کی ڈالر آئے میں ہم ایکسپیکٹ کر کے چل رہے ہیں کیونکہ ان کے جو مینفیکٹرینگ اور ساتھی جو آٹو ورٹیکل ہے اس پر سب سے زیادہ ایمپیکٹ آنے کا انمان لگا رہے ہیں جتنے بھی انلیسٹ ہے ساتھی کمپنی کی جو مارجنس ہے وہاں پر بھی قریب 70 basis points کی گرام 21.2% سے گھٹ کر 20.5% کے ایکسپیکٹیشنز لگائی جا رہی ہے کیونکہ اوورال جو ڈیلز میں ریلیزیشنز اور ساتھی جو آئے گرنے کا ایمپیکٹ ہے وہ مارجنس پر آتا ہوا نظر آئے گا اب آگے کے لیے کیا ڈیل پائپلائن ہوتی ہیں اور کیا پرائسنگ سٹرٹیجیز ہوتی ہیں یہ سب دیکھنا بہت ضروری ہوگا اور مینجمنٹ کا ڈیجٹل کانٹریکٹس پر آگے کے لیے کتنا بڑا فوکس ہے یہ سب چیزیں کافی ایمپورٹنٹ ہوگی انگی کانٹرین بلکل تو پرفارمنس کیسی جاتی ہے اور خاص کر کے آؤٹروک کیا مینجمنٹ دیتی ہے وہاں پر نظر رکھنی پڑے گی دیکھتے ہیں کس طرح کے کون آتا ہے پر چلے ایک بگل بجاتا ہے سمج جی کے لیے بی ٹی ایس ٹی ماتا ہے سمج جی یہاں پر جو ساپ باہر پہ آیا ہے وہ ہے میٹن سٹیس کے جنگل سٹیل جنگل سٹیل کے اندر یہاں سے اپسائیڈ موپ دیکھنے کو ملنا چاہیے وہ بی ٹی ایس ٹی میں بائی سائیڈ جنگل سٹیل اس کے اندر خرداری کرے سٹوک ایک سو بیسر ایک سو بیسر پچاسی آس پر سٹیس کر رہا ہے سٹوک کے اندر یہاں سے اوپر کا موپ دیکھنے کو ملنا چاہیے کلکہ کے اندر کو سٹوک میں انگل کر دیا اور پرسوں پر جو ہائی ہے وہ سٹوک جرس پریس کر رہا ہے بھی اس سٹوک کے اندر ایسا لگ رہا ہے اوپر میں ون سیونٹی ایس تے لیکے ون ایٹی پائی روپیز تک کا اپسائیڈ موپ اس سٹوک کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے سٹوک کا سٹوک چاہیے بھی مضبوط ہے اور میٹل سٹوک ایک ایک کر کے سب تیجی دکھا رہے ہیں تو جندل سٹوک کے اندر یہاں سے خرداری کر کے چلنے کا سلا رہے گا نیچے میں سٹوک نوز لگا ہے سٹوک کے اندر ون سٹی سیون یا ون سٹی سکھ کے آخواب کا ون سٹی سیون یا ون سٹی سکھ کے آخواب کا اور اوپر میں جو تاگیٹ بنے گا سٹوک کا ون سیونٹی ایٹ اور ون ایٹی پور ون ایٹی فائی کے کارگیٹ بنے گے اگر اس کے اندر کسی کو اوپشن کے ذریعے ٹریڈ کر رہے تو اس کو ہسٹر کا کال بھی لیا جا سکتا ہے جو کی گیارہ روپے کے ہاتھ پر ٹریڈ کر رہا ہے ڈیڈ روپے نیچے کا اس کے اندر سٹوک نوز لگا ہے اوپر کے اندر پندرہ سے لے کے ہسٹرہ روپے یا اٹھا روپے میں سے پکڑنوں ڈیڈ روپے میں مل رہا ہے ساڑھے نو روپے کا اسٹوک نوز لگا ہے پندرہ روپے سے لے کے ساترہ روپے تک کے ٹارگٹ آپ کے لئے اپشن میں بھی آتے ہوئے دیکھیں گے اگر جے اسپیل کا آپ ایک سو سترہ روپے والا کال اپشن کر رہے تو وہ بھی نوٹ کر لیں ایک سو ستر کا کال اپشن آپ کو گیارہ میں خریدنا ہے ساڑھے نوز کا اسٹر پروس پندرہ سے سترہ روپے کا ٹارگٹ لیکن شورٹ ترم میں آپ کو صرف بیٹی ایسٹی پرکس نہیں ملتے ہیں اسپیل مٹ کیپ سٹاکس میں بھی آپ کو بہترین مٹ کیپ سٹاکس ملتے ہیں شورٹ ترم کے لئے تورنت فورنت منافع کمانے کے لیات سے اور وہ سٹاکس کئی سارے ایسے بھی ہیں جو آشیج جی نے اور راجی جی نے پچھلے ہفتے دیئے ایک ہفتے میں کمال کر گئے تو آئیے اب راجی جی سے پوچھتے ہیں ان کا شورٹ ترم پک کون سا ہے مٹ کیپ میں راجی جی بتائیے آپ کا اسپیل سٹاکس میں شورٹ ترم پک راجی جی آپ کی آواز نہیں پہنچتے تو تھوڑی سی دیر میں ہم میں آپ واپس آپ کا اوری اچس درست کرتے ہیں اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں تب تک آشیج جی ہے تو آشیج جی کو پوچھ لیں نہیں راجی جی آپ کی آواز آگئی تو آبی آشیج جی پہلے آپ ہی بول دو جی جی انیل جی انیل جی شورٹ ترم ٹک میں جو ہم سٹاک یہاں پہ رکمنٹ کریں گے وہ ہوگا سنچوری پلائے سنچوری پلائے میں دیکھیں تو اسٹاک نے ڈیلی چارٹ پہ ایک رانڈنگ ڈوٹن فارمیشن بنائیا اس کا بریک آؤٹ ہو چکا ہے اسٹاک نے ایک ریلی ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب یہ نیک لائن کو ریٹیسٹ کر کے اسٹاک میں جس طریقے سے بائنگ ایکشن دکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے یہ اسٹاک کو یہاں سے بائنگ کر کے چلنا چاہیے اسٹاک اپنے 50 دے 100 دے مووینگ ایوریج کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے شورٹ ٹرم میں اس میں 148-155 یہ تارگیٹ کے لئے سنچوری پلائے کو کرنٹ ٹیول پر بائنگ کریں گے 133-130 کی بائنگ رینج رہے گی 127 کا سٹاک لاؤس رہے گا اوکے یہ ہے آپ کے لئے سنچوری پلائے پر خریداری کے لائے اس سمیں شورٹ ٹرم کے لحاظ سے اچھا سٹاک لگ رہا ہے جس پر آپ بیٹ لی سکتے ہیں پر چلیے کچھ اور اور سٹاک پر فوکس ڈال دیتے ہیں جو آج ارننگز کے لحاظ سے آپ کو ایکشن میں دکھیں گے بانکس جہاں پر بھٹور ایکشن ہے دو ہائی بیٹا نیمز ان کے ارننگز آنے والی ہیں بندھن بانک اور فیڈرل بانک دونوں کا یہ انمان پوڈا کے پاس جاتا ہے پوڈا بتائیے دونوں بانکس کے بات کریں تو ارننگز کا کیا انمان لگایا جا رہا ہے جی پھر فیڈرل بانک سے شروعات کر لیتا ہے فیڈرل بانک کے نمبرز میں اس بار تھوڑی سلو گروت رہے گی کیونکہ جب کورٹر ون کے بھی اپ ڈیٹس آئے تھے تو اس میں ان کے جو ایڈوانسز تھا اس میں معمولی آت پرسن کی برت دیکھی گئی تھی تو اسے ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو بیاس سے آئے ہوگی اس میں معمولی دس پرسن کی برت دیکھنے کو ملے گی پرویجن بڑھے ہوئے رہیں گے 136 پرسن کی بہت پرویجنی میں رہے گی اور اسی کا اثر منافع پر پڑے گا جہاں ہمارا انمانے کی 32 پرسن کی گراؤت دیکھنے کو ملے سکتی ہے وہاں پر کمی آئے گی لیکن نظر آئے گی کمپنی کے بیان کے نکر کر آتا ہے مولیٹوریم بک کو لے کر وہاں پر NPS کس طریقے سے دولپ ہو رہے ہیں نئے NPS کتنے ہوئے ہیں یہ تمام بیان کافی امپورٹن ہو گئے فیڈرل بانک کے کیس میں اور ایک اور چیز آپ کو دیکھنی ہے اس میں دکشن بھارت میں جس طریقے سے ماملے بڑھ رہے ہیں فیڈرل بانک ساؤڈ بیج بانک ہے تو کتنا اثر ان کے بکس پر ریکھنے کو ملتا ہے کومنٹری کیا ہوتی ہے یہ ان سے بھی باتوں پر نظر رہے گی اس کے علاوہ بہت بندھن بانک کے نمبر کی بات کریں تو کوئی دکشن میں کوئی دکت نہیں رہے گی نمبرز اچھے ہی ہیں لیکن اس کے اس میں بھی آنے والے سمیے کے لیے ایسٹ کوالیٹی کو لے کر نمبرز آتے ہیں اس پر نظر رہے گی کیونکہ ہمارا انمان اس بار کا ہے کہ گروہ سے نپی بانک کے بڑھ سکتے ہیں 1.5% سے بڑھ کر 2.3% ہو رہے سکتے ہیں ان کے بانک کے جو نپی ہیں لیکن اگر نائے کی بار کریں گے تو 21% کی گروہ رہے گی اسی کا جو سپورٹ ہے وہ منافع پر بھی دکھے گا بڑھے ہوئے رہے سکتے ہیں اور اسی کو ایٹی کو لے کر کیا کومنٹس آتے ہیں بانک کے ان تمام فیکٹرز پر ہمارے نظر رہے گی ڈیز ہائی پر ٹریٹ کر رہے ہیں دونوں ہی بندن بانک اور فیڈرل بانک اس سمیے شکریہ پوچھا ہمارے پاس یہ ریسرچ رکھنے کے لیے نظر رکھیں گے ایک بار میں کونال جی سے پوچھنا چاہوں گا فیڈرل بانک پر آپ کی رائے کونال جی تھوڑا اچھا ایکشن دکھ رہا ہے باون پچاس کے پار گیا ہے سٹوک اس سمیے ڈھائی پرسنٹ اوپر ہے کوئی ٹریٹ دکھ رہے ہیں دیکھیں ایک ڈائرے کا کاروبار دیکھنے کو مل رہا ہے دیپانچو اچھی بات یہ ہے کہ کل کے فال میں سٹوک نے ایک یاون کے لیبلز کو نہیں بریک کیا جو کہ ایک سپورٹ ریجن ہے سٹوک کے لیے کل فیفٹی بن کے بہت قریب آ کر کے بندی آئی لیکن آج ہم دوبارہ سے اس میں ایکشن دیکھ رہے ہیں تو مجھے رکھتا ہے کہ جب تک یہ سٹوک فیفٹی بن کو ہول کر رہا ہے تب تک یہ کیابن سے چھپن کے ایک رینج میں یہ سٹوک کچھ وقت بتا سکتا ہے تو ایک شورٹ ٹرم ٹریٹ ضرور بنتا ہے فیفٹی بن کا سٹوپ لوس اک لیں فیفٹی سکس کا ٹارگیٹ لیکن بڑا موف تک رہے گا جب یہ سٹوک چھپن کو پار کرے گا تو میری رائے میں فیفٹی سکس کے اوپر ہی اس میں بڑا پوزیشنل ٹریٹ بنے گا ان طرح پر اگر آپ بائی کر رہے ہیں تو فیفٹی بن کا سٹوپ لوس ضرور رکھیں یہ ہے آپ کے لئے رائے فیڈرل بینک پر یہاں پر نظر رکھیں انفو ایج اس ٹاک میں بھی آپ کو بھرپور ایکشن اسے میں دیکھنے کو مل رہا ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر آپ کے لئے ایک کال بھی آئی تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں انفو ایج جبلن فوج آگ دونوں ہی ایکشن میں ہے پر انفو ایج اس پر کیا ہے ٹریگرز اس کے بیضے سے ہم تھو ایکشن دیکھ رہے ہیں اور تین ہزار کے اوپر سٹوپ گیا ہے آشیش نے ریسرچ چاہتے ہیں آشیش نے بتائیے ریسرچ سے کیا نکل کر آ رہے ہیں کیا ہے ٹریگرز انفو ایج کے لئے دیپانچو انفو ایج یعنی ناکری.com جو ہے انہوں نے ایک ڈیٹا ریپورٹ کے ادلسل انہوں نے ایک انڈیکس بنایا ہوا ہے جوپ سپیک انڈیکس جس میں یہ ہائیرنگ ایکٹیوٹی کو مزر کرتے کے دیش میں جتنے بھی پیوید سیکٹر ہیں پاپر ہائیرنگ ان کی لسٹنگ کے مطابق کیسے دیکھیں کم نہیں اس کا ایک پورا انڈیکس تیار کیا ہے اور اس انڈیکس کے آگڑا ہے آگڑوں میں پوزیٹیو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پچھلے مہینے کے حساب سے دیکھیں تو جون میں جو ہائیرنگ ایکٹیوٹی ہے اس میں 33% کا صدھار دیکھنے کو ملا ہے مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو کافی زیادہ لوگ ڈاؤن کا اثر تھا جس کے چلتے جو میجر کانٹریبیٹر ہوتے ہیں ایمپلائیمنٹ کے لیے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہسپٹالیٹی اس کے اندر ہوتیلز رسٹرانز بار پبز یہ سب آ جاتے ہیں ریٹیل اور آٹو سیکٹر یہاں پر کافی زیادہ دباب دیکھنے کو ملا تھا لیکن جون میں اگر آپ دیکھیں تو سپرائزنگ ہی ہسپٹالیٹی سیکٹر میں 107% ہائیرنگ بڑھتیوں نے نظر آئی ہے ریٹیل اور آٹو سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو 37% ہائیرنگ ایکٹیوٹی بڑھتی نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے کا کارنگ پبھی نے بتایا کہ جیسے اندر ہوتا ہوتا ہے تو کافی سارے بزنسز اوپن ہو رہے ہیں دیش میں کچھ پارٹس ایسے ہیں جہاں پر ساری جو سمجھدائیں ہیں وہ اپلند ہیں صرف سنکرہ میں تے لاکھوں میں زیادہ دکھت دیکھنے کی ملتی باقی جگہوں پر جو انلک ہوا ہے تو کافی سکسپل دیکھنے کی ملا ہے اور جس کے چلتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دو مہنے کے مقابلے آئی ٹی کمپنیز بی پی اوز کے پی اوز ایپ ایم سی جی یہاں پر بھی جو روزگار ہیں بڑھتی ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن سو بھاویک ہے آپ اس کو اس جون اس بار کی جو جون کے آکڑ ہے انہیں پچھلے سال سے کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ اس بار جو سپیشل ڈسرپشن ہوئا ہے جس کے چلتے ہیں پچھلے سال کے مقابلے اگر آپ دیکھیں گے تو ہائی رنگ ایکٹیوٹی چوالیس پرسنگ گھٹی ہے اور اس انڈیکس کو اگر آپ دیکھیں تو مہنے موہر سو دس تھا اور جون میں انڈیکس بارہ سو آٹھ ہو گیا ہے یعنی بڑھ کر 33 پرسنگ کی ہائی رنگ اکٹیوٹی بڑھنے ملیا ہے اب ہائی رنگ اکٹیوٹی بڑھے گی تو انڈیکس کو ڈیڑک بینٹریٹ ہوگا ہے کیونکہ این سرم کے لیے مینسٹرین ریویں ہوا چلتے ہیں اس کے چلتے ہیں دیکھیں کہ سٹاک میں لگ بھک تیل پرسنگ کی تیزی دیکھی جا رہے ہیں آشش نوکریاں ملری آرام سے کوئی دکھت نہیں ہے جبردست سائرین چل رہے ہیں جبردست تو نہیں کہیں گے لیکن آپ دیکھیں ایسے ماہوز میں بھی اگر 33% کا مطول منت پکا پاتا ہے تو یہ کہیں نہیں کہ ایک مورال بوس ہوتا ہے کہ آپ چیزیں جو ہے سامالے سطح پر پہنسٹی جا رہی ہیں اچھا ہے ایسا تو نہیں کہ پچھلے مہینے کم تھی اس لئے اس مہینے زیادہ دکھ رہی ہے چھوٹا بھی اس کا تو ایمپیکٹ ہے لیکن جو پک اپ دیکھنے کو مدار سیکٹر بھی جو سینڈیکش میں ہائل کر کے کہا گیا کہ آپ دیکھیں ہسپٹیلیٹی سیکٹر جو کی اب میجوریٹی اگر آپ دیکھیں تو جو میٹرو شہر ہے وہاں پر اس کی ڈیپینڈنسی زادہ ہوتی ہے اگر وہاں پر بھی ہائلنگ پک اپ ہو رہی ہے تو سودار ہے اس کو آپ نہ کار نہیں سکتے یہ تو اچھی بات ہے اچھی خبر ہے آپ سودار ہے کہ نوکریاں ہیں اور نوکریاں بڑھ رہی ہے کم سے کم نوکری ڈوٹ کم پر بڑھ رہی ہے باقی اور کئی ہے یا نہیں ہے آشیش کھگری جی سے جس سے ایک رائے لیتا ہوں آشیش جی آپ کو تو گراؤن کی فیل رہتی ہے آپ تو خود کئی لوگوں کو نوکری پر رکھتے نہیں ہے تو کیا واقعی میں نوکریاں بڑھ رہی ہے کیا انیل جی ایک نیا سیگمنٹ جو امرج ہو کر آیا ہے وہ نیو گگ اکانومی بولتے ہیں ایک گگ اکانومی ہوتی ہے ایک نیو گگ ہوتی ہے جو آپ کے فکسٹ پہ کم ہوتی ہے ویریابل پہ زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو اور زیادہ جو ہے کوئی ریگولیٹری کام نہیں کرنا پڑتا وہ جو ایک سیگمنٹ ہے کیونکہ کسی کو آگے کی اگر سرٹنٹی نہیں ہے تو وہ لوگ ایسے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کی آپ کا آپ کو آپ کو آگا آپ کو دیکھیں گے جو جو تیمپ ایمپلومیٹ ویلی کمپنیز ہیں وہ بہت اچھا کرے گی لیسٹ سپیس میں بھی ایک دو کمپنیز ہیں وہ سیگمنٹ تھوڑا ٹھیک کر رہا ہاں انیل جی بات ادھر وائیس ای چیز نیو گگو نیو ایو ترن ایو ترن بلکل بھی نہیں ہے انیل جی بہت سارے دفرن ڈیرنٹ موڈلز ہیں ریل اسٹیٹ میں پیسہ بچ رہا ہے تو لوگ چلو pay cuts کم کر رہے ہیں یا پھر firing کم کر رہے ہیں جو MSME اور جو چھوٹا segment energy وہاں تو pain بہت زیادہ ہے اور آپ کو جس ایک لاسٹ آگڑا بتاتا ہوں جس building میں میں رہتا ہوں وہاں پہ probably 60 to 70% جو لوگ ہیں وہ MSME SME owners ہیں کوئی گھر سے باہر ہی نہیں گیا ہے تو I don't believe ki it's utile but there is a job for a certain segment which is a 10th employment ملنی چاہیے وہاں پر بیجے میرا stop loss 5810 کا ہوگا اوکے تو تھوڑا اوپر میں آئے تو بھکوالی کر سکتے ہیں مہارتی میں لیکن بازار ایک دم مجبوتی کے ساتھ دن کے ہائی پوائنٹ پر ہے 10800 کے آس پاس trade کرتا ہوا دکھ رہا ہے یہاں پر اور 28800 جو بڑے لیلز ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس وقت ہے تو یہ ہے آپ کے لئے مارکٹ کا اپ ڈیٹ بھی آئیے ایک شورٹ ٹم پک اور باقی ہے آشی جی کی اور آشی جی سے لیتے ہیں ان کی بیترین پک آشی جی بڑھائیے شورٹ ٹم کے لحاظ سے کون سا سٹوک خرید جائیں مرشون اینو's جی یہ تھوڑا پہنت کر کے لایا ہوں میں پھر جیسے پہشلی باری کس بی تھا یا پھر ڈی ایس ایس ایم فوڈ تھا جو ڈی ایس 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 سٹوک ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیوںکہ جو انڈیا چائنا فیکٹر ہے وہ اس پرٹیکلر سیگمنٹ میں کافی طریقے سے پلے آؤٹ ہو سکتا ہے یہ ہیوی انجینئرنگ پاور سیکٹر کو سروس کرنے والی بہت ہی کالیٹی کمپنی کالیٹی مانیجمنٹ کی کمپنی ہے اور انکرہ جو ایک چیز ان کو جو بہت ہلپ کرتی ہے وہ ان کے جیویز جو ملٹیپل جیویز ہیں جیپنیز کمپنیز کے ساتھ اور کافی ان کو ہلپ کرتے ہیں کہ they give quality products to indian producers and also export market so i think this is one stock جیسے جیسے یہ new slow آگے بڑے گا اور ہمارے ہاں جو domestic heavy engineering companies ان کو فائدہ ہوگا L&T تو ان سب جانتے ہی ہیں اور بھی کمپنیز ہے but ISGEC heavy engineering private limited is a stock which i think can benefit in next few weeks or months short term میرے لئے مشکل ہوتا ہے ہمیشہ سے میں disclaimer دیتا ہوں نل جی لیکن آنے والے کچھ حکتوں مہنوں کے لئے stock میں دم رہ سکتا ہے ساڑھے تین سو تک کے سطح مجھے لگتے ہیں تو کئی شورٹ ٹرم کا target نہیں ہے ایک طریقے سے positional trade ہی ہے لیکن immediate movement رہے گا اس میں کیونکہ buying interest ہے ساڑھے تین سو پچیس تین سو پچاس روپے تک کے target کے لئے ISGEC heavy engineering یہ capital goods کے سریکٹر کی کمپنی اور کیا بات ہے آشی جی آپ کے تو فینس بہت بڑے جا رہے ہیں 9% 10% stock اوپر ہو گیا آپ کے stocks بہت بہت ہے بہت تیز دور لگانے لگے جب سے میں نے کہا دیکھی ہے آشی جی کو جڑا گوھر سے سنیے گوھر سے فولو کیجئے تب سے لوگ واقعی میں گوھر کرنے لگے ہیں گوھر کرنے لگے تو stock میں دیکھیا آپ کے بڑا action بے آنے لگا ہے ISGEC heavy engineering 9% stock اوپر ہے اور آشی جی کی شورٹ ٹم کے لئے خریدنے کی رائے ہیں ایک بیترین فنڈامنٹر لالی کمپی ہیں جہاں پر آپ خریدنے کی رائے ہیں یہ کہ آشی جی یہ ویدیشی کمپی ہے یا ہمارے ہندوستان کی ہے کچھ آئیڈیا ہے نہیں کنال کنال سرو کی سیگمنٹ نہیں ہے ہماری لیکن ان کے جویز بہت اتھے پارٹمرشپس ہے بہت ساری جو کی بہت جس طریقے سے میں بول رہا ہوں جو 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 چائنے کو کمپیٹ کرنے والا ایک سیگمنٹ ہے heavy engineering میں وہ اس کو اس کو اس کا benefit ملے گا نہیں بلکل اسی لیے میں سویتا رانگا کنال جی کو پوچھو پہلے کہ اس طرح کے جو نام ہے نا انسو نام ہوتا ہے بلکل که کئی وارتال آپ میں نہیں آتے وہ کنال جی کے پورٹفیلی میں جرور دیکھ جاتے کنال جی ہے آپ کے پاس یہ شیئر کنال جی کنال جی کنال جی کو آواز نہیں آرہی ہے بنسل جی کو پتا ہوگا کنال جی کے پورٹفیلی میں بنسل جی کی بنسل جی کی تانگ جانگ تو پوری رہتی ہے ایسا کون سی چیز بلکو کنال جی نوائیڈا بیسٹ کمپنی ہے اور کافی جاندار شاندار کمپنی ہے اور آج اس میں بڑا 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 بڑک آؤٹ دیکھنے کو ملیا اور کنال جی کے پورٹفولی میں ہے یہ نوائیڈ پرسنٹ مجبوط ہے آپ کی نوائی تو بڑھ رہی ہے کسی بڑھ جاتی دیکھ آج 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 نیوز سیگمنٹ میں جہاں ہم آج بات کریں گے یس بنک ڈی اور سیو پرشاند کمار صاحب موسیقی یس بینک کے سرکھوں میں فول آن پبلک آفر آج سے کھلا ہے یس بینک اور جبردست ریسپونس بھی ملتا ہوا دکھرا ہے آپ نے دیکھا اینکر بک ساڑھے چار ہزار کور کی تگری بن کر آئی ہے ہمارے ساتھ جڑ رہے یس بینک کے ڈی 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 دار ڈی 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 ہمارے مرچرنٹ ڈی 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 чи ڈی 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 جب ڈی 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 اور جو تیسری سے بڑی بات ہے کہ یہ یس بن کے لیے دوسری جرنی شروع ہے جو فریش جرنی تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں بے شب بھی ریوارڈ ان کو اس کا پورا پیدا ہے بلکل بلکل اور اسی لیے ہم بھی لگاتار یہاں رکمند کریں کہ بارہ سے تیرہ روپے کا جو پرائز بینڈ ہے وہ انویسٹرز کے لیے ایک بہترین موقع ہے یس بن کے ایف پیو میں پیسہ لگانے کا لیکن اینکر انویسٹرز کی جو بک بنی ہے ساڑھے چار ہزار کورٹ کی اس کا ریسپونس کس طرح کا آیا ہے ایک بڑے انویسٹرز کا نام میں دیکھا ہوں تیل دین کپٹل جنہوں نے لگ بگ 10 پرسن سے تھوڑا سا کم 9.9 پرسنٹ انویسٹ کیا ہے اس کے بارے میں بھی سر وستار سے بتائیں کس طرح کے انویسٹرز آیا ہیں آپ کے اینکر بک میں وہ سمجھائیں سب دیکھیں ہمارے پرسنٹ بہت اچھا ریسپونس آیا ہے انکر بک میں اور اگر آپ دیکھیں ایلوکیشن تو 75% ایلوکیشن جو ہے وہ ایف پی آئی میں ہے اور 25% ایلوکیشن ڈومیسٹک میں اور ایف پی آئی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ساری جیوگرافی سے ہے جیسے جو یہ جو بڑا انویسٹر ہے یہ ایسے ہیں اور اسی طرح ایک انویسٹر ہونگ کونگ سے ہیں اور تیسرے جو ہیں وہ لنبن سے اور یہ ہمارے جو ایک ہمیں جو بڑا ملا ہے بیٹری انڈیا ہونڈی تو اس کو ٹیلڈن پارک منیج کرتا ہے اور ٹیلڈن پارک جو ہے وہ یو ایس کا ایک کافی بڑا انویسٹر ہے جس کا فور بلین اے یو اہم ہے اور یہ لوگ جو ہے ان کا اسپیشل آئیزیشن ڈسٹریس اسیٹ کے اندر اسی طرح اگر تو جو میسٹک سائٹ پر گئے ہم کو ایش ڈی ایسی لائیف بڑیارز لائیف انشورنس تلسری کمپنیج میں بھی تو بہت ہی اچھا ریسپونس ہونے دیکھ رہے ہیں اچھا پرشاند سر ایک چیز اور بتائے جو پیسے آپ کے آرہ ہیں پندہ آزار کروڑ اس ایس پیو سے یہ آپ کے مطلب گھروت میں کام آنے والے ہیں یا پرویزنگ کے حساب سے آپ بفر رکھنا چاہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے رہیں گے کس اینگل سے آپ پیسے جھتا رہے ہیں دیکھ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو بفر ہونا بہت ضروری ہے خاص کر جب ون سٹین ٹائم ہوتے ہیں تو ایک تھوڑا سا کپیٹل میں بفر ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر اسٹریٹیجی ہمیشہ ہمارے پر کم سے کم چاہ سو بیسس پوائنٹ کا بفر رہنا چاہیے اس کا مدلہ ہم چاہتے ہیں کہ سی ٹی جو ہے وہ کم سے کم بارے پرسنٹ اور ساتھ کے ساتھ جو ہماری گروتھ ریکوائرمنٹ ہے یہ اس کا بھی اس کی بھی یکوبت نہیں کرے بلکل پریشاند ساتھ بہت سارے ریل انیسٹر ہیں جن کے پاس جن کے پورٹفولیو میں اس میں کے شیئر ہیں وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اب جب چینج آف منیجمنٹ ہو چکا ہے پوری طرح سے نئے منیجمنٹ کے ہاتھ میں کمان ہے اس میں کس طرح کا بدلہ ہوا ہے تاکہ وہ اپنے انیسمنٹ کے بارے میں اس میں جو ان کا انیسمنٹ ہے اس کے بارے میں ایک ڈائریکشن لے سکے دیکھیں ایک تو ہم لوگوں نے پہلے بھی اس کو شیئر کیا ہے کہ جو ہماری اگر بیسنس اسٹریٹیجی ہے وہ بہت بڑے بڑے کارپوریٹ لون دینے کی بجائے ہم چھوٹے کارپوریٹ ریٹین اور ایم ایس ایم ایم اس پر زیادہ فوکس کریں گے اور اسی پر ہمارے ڈپولٹ ہے اس پر بھی ہمارے ڈپولٹ ہے وہاں سے ہمارے کوششو بھی ڈپولٹ زیادہ ہے ہم لوگ جو پرانی بھی ایک بزنس پلان تھی اس بینکی کی بلک ڈیپاوزٹ لیں اور بہت زیادہ ریٹ آف انٹرس دیکھیں اور اسی طرح ایک کارکویٹ لون سائٹ پر اس سے ہم تھوڑا سا چینج کیا ہے ہم نے جس سے کہ یہ سسٹینی بلے بزنس موڈل ہے جس کے اندر بہت گریمیلر ڈیپاوزٹ سائٹ پر ہی اور لون سائٹ پر رہے ساتھ کی ساتھ ہم اس میں اپنی کوسٹ کو بھی کوسٹ پر بھی پورا کنٹرل کرنی کی کوئی کوشش کر رہے ہیں تو جس کے یہ بینک جو ہے آگے آنے والے سمیں میں ایک اچھا profit دکھا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں تو ہم نے لون بوک میں پہلے ہی چوارتر پرسینٹ کا پرویزن لون بوک کے بھی اور انبیسٹرنٹ بوک کے بھی کرتے ہیں اچھا سر ابھی جو آرگوئی نے موریٹوریم کا بینیفٹ دیا کئی سارے بوروارز کو کہ اگر آپ چاہیں تو یہ کوویڈ کے وقت موریٹوریم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کچھ اندازہ دے پائیں گے کہ کس طرح کی موریٹوریم بک ہے کتنے لوگوں نے اس کا بینیفٹ لیا ہے یس مینگ سے جو جو میں آپ کو وہ نمبر دے سکتا ہوں کہ موریٹوریم آیا تھا تو ہم لوگوں نے جو اپنا رجل دیکلیر کیا تھا مارچ کا پانچ مہی کو تو اس میں ہماری دیس سے پندے پرسینٹ جو کسٹومر سے ان لوگوں نے موریٹوریم کو آپ کیا تھا اور اگر آپ ویلیو ٹار میں دیکھیں تو پینتیس سے چیلیز پرسین کیونکہ اس کو اگر آپ اس مجھے سے دیکھیں کہ جب موریٹوریم کی ڈماند تھی اور اگر دیگر دائیں سے موریٹوریم ملا ہے تو بہت سارے کسٹومر ایسی بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا سمیں ابھی بہت مشکل ہے پتہ نہیں کس ڈیریکشن میں ہوگا تو بہت سارے لوگوں نے بینا جروت کی بھی موریٹوریم لیا اور وہ کیش کو پریزر کر دے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ایکنومک ایکٹیویٹی بیٹور ہوتی جا رہی ہے تو جو کلیکشن ہے اس میں پہلے سے صدار شروع ہو آجا سر ڈیپوزٹ شروعات میں جب چینج آف مینجمنٹ ہو رہا تھا تو کافی لوگوں کو تھوڑا سا وہ ڈر تھا بھائیتا یہ تو ڈیپوزٹ کافی نکلے بھی ابھی کیا ڈیپوزٹ واپس ٹریک پر ہیں اور یاس پہ ان کو ڈیپوزٹ نئی مل رہی ہیں ابھی یہ سر ہم لوگوں کو ڈیپوزٹ مل رہے ہیں اور اگر آپ آج کا نمبر دیکھیں اس سے ہمارے ہی ڈیپوزٹ گروہ ہوئی آجا پرشاند صاحب ایک چیزہ اور بتا ہی ہے کہ ایسے کولیٹی کو لے کر اس وقت کیا ٹرین ہے سٹیبل ہے ایمپرویمنٹ ہو رہا ہے یا صرف یہ تھوڑا کوویڈ والا معاملہ نکل جائے اس کے بعد زیادہ اچھے سے بتا پائیں گے ہاں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے یہ کوویڈ کے ٹائم پر یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کچھ سیکٹرز پر بہت زیادہ ایمپیکٹ ہے کوویڈ کا جیسے ڈی ایم ایسٹیٹ ہوسپیٹی لیٹی ایوییشن سیکٹر تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ایک دو مہینے کے بعد اس کا ایمپیکٹ پوری طرح ہے مانو پڑے گے کہ ایسے ٹوالیٹی پر اس کا کیا اثر ہے بلکل یہ ہے آپ کے لئے یاس بینک کا مینجمنٹ پرشاند سکھ بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایف پیو کو جس طرح کا ریسپونس اینکر انویسٹر سے ملائے ریٹیل انویسٹر سے بھی اسی طرح کا دمدار ریسپونس ملے گا بارہ سے تیرہ روپے کا ایف پیو پرائز تائی کیا ہے پندر سے سترہ جولائی آج کھلا ہے سترہ جولائی تک کھلا رہے گا اور یہ ایف پیو سے ریلٹی پوری ڈیٹیلز کچھ پرویزنگ کے بفر کے لیے اور کچھ گروت کے لیے اس پیسے کا استعمال کیا جائے گا بہت بہت شکریہ سر ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے اور اپنے ایف پیو ورسطار سے ہمارے درشکوں سے بات چیت کرنے کے لیے پرشاند کمار صاحب ایم ڈیو اور سیو ایس بینک ہے ایس بینک پر یہ ایک رائے میں لینا چاہتا ہوں آشیش ککریجل صاحب آپ سے ایس پیو آج سے کھلا ہے کیا ہے آپ کی رائے آپ نے مینجمنٹ کو بھی ابھی سنا ہے جو آپ کا انٹرویو سنا وہ مجھے اس کو سنتے ہی ہے چیز سے سمجھ میں آئے کی اب جو ایک ایس بینک کی نبیشک کو کمفرٹ آنا چاہیے وہ اچھی اور مینجمنٹ کا وہ سامنے سامنے دکھ رہا ہے you know there is no doubt about it i have heard couple of calls i heard him today also i think very very stable management and very strong management now اور یہ نہیں آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ایک دم سے آپ کو بڑے بڑے ریٹرن دے اب یہ معلوم ہے کہ جو یہ ایس پیو کا پرائزنگ ہے اور اگر آپ دو سے تین سال کا view کیونکہ یہ سنبھالنے تو والے ہیں اس بینک کو انڈل جی آپ سب سمجھ رہے ہیں تو دو سے تین سال کا view بنائے تو آپ کو آرام سے ملو آج اسے بولتے ہیں پچھے سے تیس ٹکے کا ایک فرم آپ کو اگر انویسمنٹ مل جائے اس طرح کے مارکٹ میں تو آپ کو اور کیا چاہیے تو I think there is no brainer I have to give a disclaimer that I am also participating in FPO ڈیو 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 پریشانی مشکل آتی ہے ہم آپ کے ساتھ کریں زی بزنس زی میڈیا ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو کل بالکل مصبت کیجئے گا یہ ایک ایسا شو ہے جو ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں ہر وقت ضروری نہیں کہ مارکٹ اور سٹاکس بھی ہوں اس کے علاوہ بھی میڈیا کے طور پر ہماری جمعہ داری بنتی ہے ان تمام لوگوں کے لئے جو اس لوگ ڈاؤن کے پریڈ میں مشکل میں ہے اور جنہیں اپنے لون کی انسٹرولمنٹس دینے میں مشکل ہو رہے ہیں اور اس مشکل کے ساتھ ساتھ ایک تو پیسے دینی کی مشکل اور اوپر سے جو ان کے ڈیٹا اور کونٹیکٹس ہے کیے جا رہے ہیں بچ سلوکی کی جا رہے ہیں اس کے خلاف زی بزنس ان کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کی بات ریگولیٹرز تک سرکار تک پہنچانے کی کل کرے گا کوشش آپ سب ساتھ دیجئے گا اور آپ سب لوگوں سے بھی نیوے دینے ہیں آئیے شو سماپن کریں راجش پالوی صاحب شوہم جی امیناش جی اور آشی جی اتنے سارے لوگ سب ہے بڑیا بڑا پوروہ پریوار ایک دم بڑیا فرنسل مجھ آگیا ایک ساتھ اتنے سارے لوگ دیکھ کر بڑا آنند آتا ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج سبے کے شور میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اور آپ سب سے نیوے دینے شو کا سماپن کریں اس سے پہلے آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں موسیقی